نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کا اپنے چینل ایڈیو شالہ پر تو بیہار سپیشل سے ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں میں آپ کے لئے جس میں میں آپ کو مغد راج جی کے اتھان کے بارے بتاؤں گا تو امتیاز احمد کی بک سے میں نے لیا ہے یہ چپٹر کوششن ہے اس میں خالی خالی ایم سی کیو اونلی کوششنز ہیں ٹھیک ہے تو اسی میں سے فرض جاتا ہے کافی سارے جو بیہار کے اگزامز ہوتے ہیں ان میں کافی فرض جاتا ہے تو اس کا پانچہ ویڈیو لے کر آیا ہوں میں آپ کے لئے تو پہلا کوششن بینہ کوئی دیری کے شروع کرتے ہیں فرس کوششن پراشین بھارت میں سامراج جواد کی شروعات اور وکاس کشے دیے جاتا ہے کسے دیے جاتا ہے پراشین بھارت میں سامراج جواد کی شروعات اور وکاس کشے یہ دیے جاتا ہے دوستو مغد کو ٹھیک ہے مغد راجے کو مغد راج کی آرمبک رازدانی تھی تو مغد راج کی آرمبک رازدانی کونسی تھی آپ کا گریو رج ٹھیک ہے گریو رج تھا اس کو کیا کہتے ہیں راج گرہ بھی کہتے ہیں اور راجگیر بھی کہتے ہیں اس کے بعد پاٹلی پتر بنا تھا جس کو کس نے بنایا تھا ادین نے اپنی رازدانی بنایا تھا سب سے پہلے ٹھیک ہے راجگیر پہاڑیوں سے گرا مطلب گھری تھی ہے یا تھی صحیح ہے نیکس کوشن پر چلتے ہیں مہا بھارت پرانوں کے نصار مغد کا سرب پرچم راجونش تھا تو سب سے پہلا راجونش کونسا تھا براہدت رابط راجونش جس کا راجہ کونسا تھا جرا ہے براہدت راجونش جرا سنگے پتہ براہدت سے آرمب ہوتا ہے رہا سنگ کے پتہ براہدت سے آرمب ہوتا ہے جراہ سنگ نورہ رجہ پیتہ براہدت سے آرمب ہوتا ہے جرا سندھ ہم یہاںать ہے ٹھیک ہے نیکس کوششن فورت کوششن مگر جن پت کا سنسطح پر تھا تو مگر جن پت کا سنسطح پر کون تھا برادہ درت اور جراسنگ برادہ تھا جراسنگ تو آپشن اے ہو جائے گا ہمارا سہی نیکس کوششن پاچوہ مگر سامراج سامراج کا واسطاوک سنستاپک کون تھا تو مگر سامراج کا واسطاوک سنستاپک آپ کا کون تھا یہ تھا آپ کا بیمبی سار بیمبی سار کا شاسنکال پانسو چوالیس عیسیٰ پور سے چار سو تیرانوی عیسیٰ پور تک تھا ٹھیک ہے دھیان رکھی گا سکس کوششن بیمبی سار ایوام آجا شترو کس ونشکے تھے تو یہ کس ونشکے تھے دوستو یہ تھے آپ کے حریم ونشکے بیمبی سار کو شینک پتہ آج آجا شترو کونک بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دھیان رکھی گا بیمبی سار کو شینک اور آجا شترو کا کہہتا ہے کونک بیمبی سار مہاتمہ بودھ کا مطر تھا نیکس کوشن پہ چلتے ہیں ساتوا کوشن مگر سامراج کا اتخش پرارم ہوا تو مگر سامراج کا اتخش پرارم ہوا تک کب سے بیمبی سار کے ساشنکال میں ٹھیک ہے آپشن ڈ ہمارا ہو جائے گا آٹھوہ کوشن بیمبی سار نے کس راج کماری کے ساتھ ویبا کیا تو کس راج کماری کے ساتھ ویبا کیا تھا کوشل دیوی چیلنا کھیما تینوں کے ساتھ ہی ویبا کیا تھا تو یہ ایسا کیوں کرتے تھے کیونکہ یہ ایسا اس لیے کرتے تھے کچھ راجوں کو تھی یدکے دوارہ جیتتے تھے اور کچھ راجوں کو ویبا سمبند بنا کر ان کو اپنے سامراجیں ملاتے تھے ٹھیک ہے تاکہ وہ جب جب اسے ویبا سمبند بن جائیں گے تو دوسرا راج نا تو اس پہ آکرمن کرے گا اور اس کی بات بھی مانے گا ٹھیک ہے بیمبی سار نے ویبا سمبندوں دوارہ اپنی ستھی صدرن کی کوشل دیوی کوشل کوشل کی دیوی کوشل کی کھیما پنجاب کی چیلنا اور وجی سنگ کی راج کماری تھی نیکس کوششن بیمبی سار نے برادت کو پراجت کر کون سا راج جیتا تو بیمبی سار نے برادت کو پراجت کر کون سا راج جیتا انگ نیکس کوششن ہریان کونج کا دوسرا شاسک تھا تو ہریان کونج کا دوسرا شاسک کون تھا آپ کا یہ تھا آجاشترو اور اس نے اپنے پتا کی ہتیا کری تھی اس کے بعد یہ راج گاتی بیٹھا تھا اس لیے اسے پتر ہنٹا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پڑھ لیتے ہیں آجاشترو نے اپنی پتا بیمبی سار کی ہتیا کر ستیا پرابت کی تھی کب کب سے کب تک اس کا ساشن رہا چار سو تیرانوے سے چار سو اکسر عیسیٰ پورو نیکس کوششن گیاروہ راجگیر میں درگ تتہ ستوب کی ستھاپنا مگد کے کس شاسک نے کی تھی تو کس شاسک نے کی تھی اپروک میں سے کوئی نہیں آجاشترو نے کی تھی معاف کیجئے آجاشترو نے کی تھی راجگیر میں درگ تتہ ستوب کی ستھاپنا کی تھی آجاشترو نے نیکس کوششن بھی چلتے ہیں باروہ کوششن وجی سنگ کے لچویوں کو پراجد کرنے والا مگد کا شاسک تھا تو وجی سنگ کے لچویوں کو پراجد کرنے والا مگد کا شاسک کون تھا آپ کا یہ تھا آجاشترو آپشن بی آجاشترو کے ساتھ پیم سمبند کے لیے چرچت نرتکی نرتکی آمر پالی کہاں کی تھی تو یہ آمر پالی تھی آپ کی ویش شالی کی ٹھیک ہے آپشن سی چودوا کوشن آجاشترو نے کس راج کے ساتھ ید میں پراثم بار رتھ موسل تتہا مہاشلہ کنٹک نامک ہاتھیوں کا پریوک ہتھیاروں کا پریوک کیا معاف کیجئے ہتھیاروں کا پریوک کیا تو رتھ موسل اور مہاشلہ کنٹک نام کے دو ہتھیار تھے ان کا پریوک کیا تھا لچوی کے ساتھ جب اس کا ید دعا تھا اس میں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ابھی بہو والی نام کی پچھر آئی تھی اس میں بھی ان ہاتھیاروں کا استعمال کرتا دکھایا ہوا ہے پندروا کوشن پراثم مغد سامراج کا اتکش کی شتابدی میں ہوا تھا تو پراثم مغد سامراج کا اتکش ہوا تھا آپ کا چھٹی شتابدی ایسا پور ٹھیک ہے آپشن بھی پاٹلی پتر کی نگر استھاپنا کس شاسک نے کی تھی تو پاٹلی پتر کی نگر استھاپنا کی شاسک نے کی تھی آپ کا ادائین جو کس کا بیٹا تھا آجا شترو کا آجا شترو کے بعد ادائین مغد کی گدی پر بیٹھا اسے ادائبھدر بھی کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا ادائبھدر دیان رکھئے گا کس راجہ نے پاٹلی پتر کو سرپتم مغد کی رازانی بنایا تو کس نے بنایا او دائین نے آپشن اے نیکس کوشن ہریانک ونجھ کا انتیم شاسک تھا تو ہریانک ونجھ کا انتیم شاسک کون تھا آپ کا یہ تھا ناغ دشک آپشن بی ہریانک ونجھ کے اوپرانت مغد پر کس ونجھ کی ستہ ستھاپیت ہوئی تو کس ونجھ کی ستھاپیت ہوئی ہریانک ونجھ کے بعد تو یہ ہوئی آپ کا ششو ناغ ٹھیک ہے ششو ناغ ونجھ کی ستھاپنا ہوئی اور اس کا ستھاپک کون تھا ششو ناغ ہی اس کا ستھاپک تھا بیس و کوشن سارو پر تھا مغد کے کس شاسک نے گری ورچ کے اترکت وحشالی کو بھی اپنی رازانی بنایا تو کس نے بنایا تھا یہ تھا آپ کا ششو ناغ کس شاسک نے پاٹلی پتر کو پناہ رازانی بنایا اور تب سے مغد سامراج تب سے مغد سامراج کی رازانی پاٹلی پتر ہی رہی تو کون سا تھا کالا شوک یہ کالا شوک وہ کو کاک ورن بھی کہا جاتا ہے ڈھوٹی اے بودے سنگیتی کا جو آئیوجن ہوا تھا وہ آپ کا کا لاشوک کے سامنے میں ہوا تھا لوٹی اے بودے سنگیتی کا آئیوجن یہاں ہوا تو یہ لوٹی اے بودے سنگیتی کا آئیوجن آپ کا ہوا تھا تعالی میںーン دوٹی اے بودھ سنگیتی repele سمیتی کا ایوزن 383 عیسیٰ پور میں ہوا تھا ٹھیک ہے وحشالی میں کال اشوک کے سمائے بھائیسوہ کوششن دوتی ہے بہت سنگیتی کی ادھکشتہ کی تھی تو کس نے کری تھی دوتی ہے بہت سنگیتی کی ادھکشتہ سوا سابق میر نے ٹھیک ہے سابق میر نے کری تھی نیکس کوشن دیکھ لیتے ہیں پچیسوہ نند ونش کا سنسطاپک تھا تو نند ونش کا سنسطاپک کون تھا مہا پتما نند تو دیکھ لیتے ہیں جائے ونش شمالی کی پستک پرچین بھارت میں نند ونش کا سنسطاپک مہا نند ونش کو بتایا گیا ہے ٹھیک ہے چھبیسہ کوشن مگد کے کس چاسک کو کلی کا انش پریشورہ موتا شتریوں کا ناشک سروش شنگتران تک سروش شتران تک ایک چھتر اور ایک رات کہا گیا ہے تو یہ سب کس کو کہا گیا ہے آپ کا مہا پتما نند کو ٹھیک ہے یہ نند ونش کا سرویت پرتاپی شازک تھا ھساوچوشن فہا ستتائیسوہ کوشن جو ہے آپ کا کونس ہے نند ونش کا سنسطاپئی شازک تھا تو نند ونش کا انتیم شازک جو تھا وہ آپ کا کون تھا ڈھنا نند یہ پرتھم بہت سنگیتی کی پرتھم بہت سنگیتی کا آیوزان کس کے شازنکال میں ہوا تھا تو پرتھم بہت سنگیتی کا آیوزان کس کے شازنکال کلا будет آجازشاثر کے شاثنک Lower اس کا آجازنکafe چار텁ی عیسا پور Clarke شاثن کا آجازن کے سو باش بات سنگیتی کا آجاز بود کا آجازن کب آجازن کب آجازن کب اور پثم کب آجازن 383 عیسا پور آجازn کب آجازع مرمائےworld ملائےب تیسگد کا آجازنladور ہوا تھا تو پتھم بہت سنگیتی کا ایجن کہا ہوا تھا یہ آپ کا راج یعنی گریب رج میں آپشن اے پتھم بہت سنگیتی کے ادھشتہ کس نے کی تھی تو پتھم بہت سنگیتی کے ادھشتہ کس نے کری تھی مہا کس اپنے آپشن اے مگت سامراج میں کلنگ کا ولی اثرپتھم کیا تھا تو مگت سامراج مجھے میں کلنگ کا ویلے سرپتم کس نے کیا تھا یہ تھا دوستو آپ کا مہا پدمانند نیکس کوششن 32 32 کوششن نملکت میں سے کون سالا سوری نملکت میں سے مغت کا کون سا راجہ سکندر مہان کا سمکالین تھا تو کون سا تھا آپ کا یہ دھنانند دھنانند کے سمائے میں ہی سکندر نے بھارت پر آکرمن کیا تھا ٹھیک ہے مطلب سکندر بھارت پر بھارت میں آیا تھا سکندر کے آکرمن کے سمائے مغت کا شاسک دھنانند تھا اور سکندر کی لڑائی کس سے ہوئی تھی پورس سے ٹھیک ہے نملکت میں سے کس راج کس راجہ نے پاٹلی پتر کو بس آیا تھا تو پاٹلی پتر کو بس آنے والا راجہ کون سا تھا یہ تھا آپ کا اودائین مغت کے شاسک آجا شترو نے کس کے آکرمنوں کے پرتیرود میں گنگا اور سون کے سنگم پر عوستت پاٹلی گرام کو سرکشت تھا کلوں کو سچجد کیا جو آگے چل کر پاٹلی پتر نگر بنا تو کس نے کیا تھا یہ ویشالی کے ورجیوں کے دوارہ ٹھیک ہے کس کے دوارہ کیا گیا تھا ویشالی کے ورجیوں کے اپشن سی تو آج کے لیے اتنا ہی دوستو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو اسی طریقی ویڈیو آگے بھی ملتی رہے دھنیواد